السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست زفرلہ میں حاضر ہوں ایمیس ایکسل سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج انسٹ ٹیپ میں ہیڈر پوٹر ہم سکھیں گے یہ ہیڈر پوٹر ہے یہ کیسے یوز ہوتا ہے کس لیے یوز ہوتا ہے یہ سارا ہم آج سکھیں گے یہاں پر کلک کرتے ہیں تو ایکسل شیٹ کا جو بھی ہے وہ اس طرح بن جاتا ہے یہاں پر یہ رو ہیڈر یہ کالم ہیڈر اور ساتھ میں سکیل بھی شو ہو رہا ہے اور ہر پیج ایمیس 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 ا کوئی ٹیکسٹ شو کروانا ہو یا کوئی کمپنی کا نام ہو یا کمپنی کا لوگو ہو یا پیج نمبر ہو تو وہ ہم یہاں پر نہیں دے سکتے کیونکہ یہاں پر پورا ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے اگر ڈیٹا کے اندر ہم پیج نمبر دے دے یہاں پر بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر بعد میں ہم نے یہاں پر کچھ ڈیٹا ایڈ کر دیا تو یہ پیج نمبر جو ہے وہ اگلے پیج میں چلا جاتا ہے تو اس لیے یہاں پر نارمل بھیو میں ہم یہاں پر ایکسل شیٹ پر ہم پیج نمبر یا کمپنی کا اڈریس یا نام وغیرہ یہاں پر نہیں دیتے ہیڈر پوٹر میں دیتے ہیں تو یہاں پر شیٹ پر شو نہیں ہوتا جب ہم پرنٹ پریویو میں جاتے ہیں تو وہاں پر شو ہوتا ہے یعنی کہ پرنٹ میں شو ہوتا ہے لیکن یہاں پر شیٹ میں شو نہیں ہوتا تو یہاں پر پیج لیاوٹ میں آتے ہیں یہاں پر تین v Ras Tools ہے نارمل بیو پیج لی آؤٹ اور پیج بریک پریو پیج بریک پیو یہاں پر ڈیفائل طور پر گریہ نظر آتا ہے جب یہاں پر ہم کچھ ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو پھر یہ وائٹ میں نظر آتا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ڈائٹڈ لائن ہے تو ڈائٹڈ لائن کے بعد یہ پیج ٹو ہو گیا یہ پیج بان ہے یعنی کہ یہ ڈیٹا ہمارا بھی دو پیجز پر ہے تو اس کو ایک پیج پر لائنے کے لیے یہاں پر اس بلو لائن کو ہم ڈریک کرتے ہیں اب یہ ایک پیج ہو گیا اب آتے ہیں یہاں پر پیج لی آؤٹ پر تو یہ پیج لی آؤٹ ہے ہمارے پاس یہ ہر پیج الگ الگ شو کر رہا ہے اب یہاں پر نارمل بیو میں ہم ڈیٹا زیادہ دیتے ہیں یہ سارا ڈیٹا ہے اب یہاں پر ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہمارا ڈیٹا کتنے پیجز میں ہے اب یہاں پر پیج لی آؤٹ میں جاتے ہیں تو پتا چلے کہ یہاں پر یہ کتنے پیجز ہیں یہ دیکھیں لیکن یہاں پر ہمیں صرف پیج الگ الگ نظر آ رہا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کتنے پیجز ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر فرسٹ پیج پر آتے ہیں یہاں پر کلک کرتے ہیں ہیڈر یہ تین باکسز اس لیے کہ آپ رائٹ سائٹ سنٹر اور لیفٹ سائٹ تینوں جبوں پر آپ ہیڈر دے سکتے ہیں تینوں میں بھی دے سکتے ہیں تینوں میں سے ایک میں بھی دے سکتے ہیں اور یہاں پر فٹر بھی اسی طرح تین باکس ہیں اس میں آپ فٹر بھی دے سکتے ہیں اب یہاں پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ می نول بھی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر میں لکھتا ہوں high tech computer college یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا اب یہاں پر normal view میں اолетے ہیں یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہystے نہیں یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہاں پر page لیاوٹ پر اس page پر ہے. ایس پیج بھی جاتے ہیں یہ دیکھیں می نے فرسٹ page پر لکھا تھا یہاں پر بھی آ رہے ہیں یہاں پر بھی آ رہے ہیں سب میں آ رہے ہیں یہ ہے ہیڈر اب یہ آپ یہاں پر لیفٹ سائٹ پر بھی لکھ سکتے ہیں سنٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں اور ریٹ سائٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کوئی پکچر بھی انزرٹ کر سکتے ہیں اگر کمپنی کا کوئی لوگو غیرہ ہو تو وہ بھی آپ یہاں پر انزرٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مینول کے علاوہ یہاں پر ہمیں اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں پر اس کا ایک اور ٹیپ اپن ہو جاتا ہے ڈیزائن اب اس میں ہم ہیڈر پوٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں پر پری ڈیفائنڈ ہیڈر دیا ہوا ہے یہاں پر کلک کرتے ہیں ان میں سے کچھ بھی ہم دے سکتے ہیں یہاں پر یہ پیج نمبر ہے پیج نمبر پر کلک کرتے ہیں اب یہاں پر یہ پیج نمبر ہو گیا یہ سنٹر میں ہے پیج نمبر اب سیکنڈ پیج پہ دے دے کہ پیج 2 پیج 3 تو یہ پیج نمبر ہو گیا اب ہیڈر میں ہم جو کچھ دیتے ہیں اسی طرح وہ چیزیں ہم پوٹر میں بھی دے سکتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے آپ کونسی چیزیں ہیڈر میں دیتے ہیں اور کونسی پوٹر میں دیتے ہیں یہ آپ کے اپنے مائنڈ پر ڈیپنٹ کرتا ہے اب یہاں پر یہ پیج نمبر ہو گیا اس کو گلیٹ کر کے نمبر آپ پیجز نمبر آپ پیجز کیا ہے یہاں پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ٹوٹل پیجز ہمارے دس ہے تو یہ ٹوٹل پیجز یہاں پر شو کر رہا ہے تو ہم اس طرح شو نہیں کرتے ہم کیا کریں گے یہاں پر ڈیزائن میں آتے ہیں پیج نمبر آپ منویل لکھتے ہیں اور پھر نمبر آپ پیجز دیتے ہیں اب یہ 1 آف ٹین 2 آف ٹین 3 آف ٹین اس طرح یہاں کہ ٹوٹل پیجز ہمارے پاس دس ہے اور جس پیج کا نمبر ہے وہ نمبر بھی شو کر رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اس کو ڈیلیٹ کر کے کرنٹ ڈیٹ بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیٹ ہو گیا یہاں پر ہم کرنٹ ٹائم دیتے ہیں یہاں پر ٹائم دے سکتے ہیں اور یہاں پر فائل نیم دے سکتے ہیں یہ دیکھیں فائل نیم ہمارے پاس یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بک ون فائل نیم ہے تو یہاں پر فائل نیم بھی دے سکتے ہیں اسی طرح فٹر میں آتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں فائل نیم فائل فات سب کچھ ہم دے سکتے ہیں یہاں پر فائل فات ہے یہاں پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں فائل فات آگے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم شیٹ نیم دیتے ہیں ہم یہاں پر پیج نمبر نمبر اپ پیجز کرنگٹیٹ ٹائم فائل فات فائل نیم شیٹ نیم فکچر یہ سارے آپ ون بائی ون دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے ہو وہ آپ دے سکتے ہیں اب یہاں پر ہے go to footer اگر ہم header میں کام کر رہے ہیں اور footer میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر footer میں ہم جا سکتے ہیں یہ دیکھیں footer میں آگیا اور یہاں پر header میں جانا ہے تو header میں واپس آ سکتے ہیں یہاں پر ہے different first page ان کی first page ہم نے الگ دینا ہو یہاں پر میں دیتا ہوں current time یہ current time ہو گیا اور center میں دیتا ہوں پائل پات لیکن second page میں یہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں second page میں الگ سا header ہم نے دینا ہوگا اب second page میں جو ہم header دیں گے وہ third fourth fifth باقی سارے pages میں آئے گا اور یہاں پر میں دیتا ہوں page number of total pages یہاں پر click کرتے ہیں اب دیکھیں first page میں ہم نے time دیا تھا اور یہاں پر sheet address دیا تھا اور second page میں ہم نے page number دیا ہے اب third میں آتے ہوئی page number fourth میں page number تو یہ first page جو ہے یہ ہم الگ بھی دے سکتے ہیں اب یہاں پر آتے ہیں design different first page کو اٹھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی وہی page number آگیا ہے جو second میں ہم نے دیا تھا وہی page number یہاں پر آگیا ہے دوبارہ جاتے ہیں design میں first page کو different کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اسی طرح پڑا ہوا ہے اس کو delete کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ delete نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر ہم نے first page کو الگ رکھا ہوا تھا یہاں پر click کرتے ہیں first page یہ different ختم کر دیتے ہیں اب جب ہم اس کو delete کریں گے تو پھر second page بھی delete ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ سارے ختم ہو گئے اور ایک یہاں پر ہے different odd and even pages اب آپ odd اور even pages میں الگ الگ header بھی fit کر سکتے ہیں اب اس میں یہاں پر ہم دیتے ہیں page number اب total pages یہ one of ten اب یہ odd میں ہے اب second میں یہ نہیں ہو گا یہ دیکھیں second میں نہیں ہے third میں پھر یہ ہی ہوگا پھر fourth میں نہیں ہوگا اب پھر fifth میں پھر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ odd number ہو گیا odd pages اور even pages میں ہم دیتے ہیں even pages میں ہم file name دیتے ہیں اور یہاں پر center میں دیتے ہیں sheet name ٹھیک ہے یہ sheet name یہ دیکھیں یہاں پر sheet name آ رہے ہیں اب جاتے ہیں third پھر پھر page number ہے fourth پھر پھر book name اور sheet name یہ دیکھیں odd are even الگ الگ ہو رہے ہیں اب یہاں پر میں first page پر آتا ہوں اس کو click کر کے اس کو اٹھا دیتا ہوں یہ ختم ہو گیا اور second میں بھی یہ page number third میں بھی یہی page number ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کی setting جو setting آپ header میں کرتے ہو وہی setting آپ printer میں بھی کر سکتے ہیں اس کو delete کر دیتے ہیں اور آتے ہیں یہاں پر یہاں پر predefined header printer ہے یہاں پر page 1 page 1 of total sheet name computer name file name یہاں پر یہ address اور یہاں پر sheet name اور page number sheet name اور computer name اور یہاں پر file name اور page number اسی طرح یہ file address اور page number پر تو یہ مختلف آپ یہاں پر دے سکتے ہیں جو آپ کا مطلبہ header ہو وہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اور یہاں پر left side میں center میں اور right side میں تینوں جگہوں پر آپ لگ 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 header دے سکتے ہو تو یہ ہے header printer اب آتے ہیں normal view پہ data delete کر دیتے ہیں اب آتے ہیں insert میں next یہاں پر equation equation مغیرہ جو ہے اگر maths کا اپنے کام کرنا ہو تو یہاں پر یہ equations آپ کو مل رہے ہیں یہ predefined equations ہیں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی equation اس میں سے لے سکتے ہیں اور خود سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اب یہاں پر یہ ایک simple formula ہے a square plus b square is equal to c square یہ اس کو فیس اور اس theorem بھی کہتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں a square plus b square is equal to c square اب اس کو آپ number بھی دے سکتے ہیں 5 formula ہے یہاں پر اور بھی آپ insert کر سکتے ہیں یہ یہاں پر کچھ free defined ہے اور یہاں پر click کرتے ہے تو یہاں پر اس کا tape open ہو جاتا ہے design tape یہاں پر ایکوشن جو بنے ہوئے ہے وہ ہے اور ساتھ میں یہاں پر مختلف قسم کے symbols بھی آپ insert کر سکتے دیکھیں insert میں دبارہ جاتے ہیں question یہاں پر اس میں سے آپ کوئی بھی اگر آپ لینا چاہتے یہ keyboard میں نہیں یہ direct keyboard میں اس کوئی نہیں یہ یہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور یہاں پر ہے frictions یہ مختلف قسم کے frictions ہے اب اس کو click کرتے ہیں یہ دیکھ یہاں پر پانچ بٹر تین آگیا اس کو تھوڑا سا ہٹا دیتی ہے یہ 5 by 3 اس طرح اس کو لگتے ہے 7 by یہ دیکھیں یہ مختلف آپ frictions یہاں پر insert کر سکتے ہے اگر آپ نے کوئی mates کا question paper یا اس طرح کا document بنانا ہو تو یہاں پر اس کو آپ use کر سکتے equations کو یہاں پر یہ مختلف قسم کے آپ insert کر سکتے اس میں script ہے یہ integrals یہ integrals mate والے جو ہے یہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور large operators اور brackets جو ہم چوتھی پانچ بھی سے لے کر پھر 7 8 تک یہ مختلف قسم کے break hits ہے آپ use کر سکتے ہیں اس کو اب کلک کرتے ہیں تو اس کے درمیان آپ کچھ لکھنا چاہو تو آپ لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس سے کے ساتھ یہاں پر اور بہت سارے یہاں پر functions ہے sign cause limit ہے یہ operators ہے یہ matrix اس میں آپ matrix بھی use کر سکتے ہیں یہ one by two column wise یہ one by two row wise یہ one by three یہ two by two یہ اسی طرح آپ یہ three by three مختلف قسم کے آپ یہاں پر matrix لے سکتے ہیں اب اس کو یہ free defined ہے اس کو کلک کرتے تو اس میں 001 یہ سارے automatic آ جاتے ہیں یہ تو بنے ہوئے ہیں اس کو آپ یہاں پر لے سکتے ہیں اب اس میں ہر خانے میں آپ الگ الگ enter کر سکتے ہیں two four اس طرح آپ اس میں matrix بھی insert کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آرتے ہیں symbols آپ مختلف قسم کے symbols بھی یہاں پر اٹھا سکتے ہیں یہ ڈگری کے سمبل اور یہ اسی طرح fractions ہے dia یا مختلف قسم کے یہاں پر trademark اور copyright یہ سارے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اب یہاں پر keyboard میں less than ہے اور greater than ہے لیکن یہ less than equal to اور greater than اور equal to آپ یہاں سے لے سکتے ہیں equal to یہاں پر keyboard میں ہے لیکن یہاں پر not equal to آپ یہاں سے لیں گے تو یہ تھے آج کے یہاں پر header footer اور equations اور symbols امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹفکیشن بھی آن کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ